ہوتی ہو جائے کسی پر کوئی ظلم کرے کسی کا کوئی حق مال لے تو اللہ کی کتاب اس بات کی اجادت دیتی ہے کہ وہ اپنا حق وصول کر سکتا ہے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لے سکتا ہے اس میں کوئی مزاہکہ نہیں اگر لوگوں کو تو ان کا بدلہ لینے کا حق نہ دیا جائے تو پھر ظلم آم ہو جائے گا پھر ہر طاقتور کمزور کو کھا جائے گا اور لوگ ظالم بنتے چلے جائیں گے اور ظلم بڑھتا چلے جائے گا تو ظلم کا راستہ روکنے کیلئے ضروری ہے عدل کا تقاضہ ہے فرما جزا او سیعت مفلوہا کہ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا بدلہ ویسی زیادتی ہے جو برائی ہوئی ہے اس کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے جو تمہارے ساتھ کیا گیا ہے اس کا بدلہ ویسا ہی عمل تم بھی وہی کرو اس لئے اسلام میں اکساس کا قانون ہے قتل کے بدلے میں قتل ہے کسی نے قتل کیا ہے تو وہ قتل کیا جائے گا مقتول کے وہ راستہ کا حق ہے وہ اس سے اکساس لے سکتے ہیں اور اسی طرح کسی نے کسی کے کسی عزب کو نقصان پہنچایا آنکھ ناکھ کان یہ کوئی ضائع کر دیا کہ کوئی عزب زائع کر دیا تو اس کا بدلہ لیا جائے گا قرآن نے صاحب فرما دیا آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہے کانھ کے بدلے میں کانھ ہے ناکھ کے بدلے میں ناکھ ہے بل جروح کا کساس اور سارے زخموں کا بدلہ ہے یہ ہے اللہ کا کانون تو اسلام میں کوئی ایسی شرافت کی تعلیم نہیں دی گئی جو بس نام نہات کی زم کی شرافت کہ انسان بچارہ ماری کھاتا رہے ایسی کوئی شرافت نہیں لٹتا رہے پڑتا رہے ظالموں کا لیتر نوالہ بنا رہے ان کے لئے لکمہ تر بنا رہے نہیں بدلہ لے سکتا ہے اور ظاہر سے بارتے کانون بھی اس کے پیچھے کھڑا ہو لازمی ہے کانون ایسا ہو آئین وہ ہو کہ جو قوم کو سپورٹ کرے مظلوم کا ساتھ دے جیسا کہ حضرت اعویٰ کرسدی کے دلہ انہوں نے برسر خلافت آتے یہ بات فرمائی تھی کہ تمہارے نزدیک جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ میں اس کے ہاتھ سے وہ حق نہ وصول کر لوں جو اس نے کسی کا دبایا ہوا اور تمہارے نزدیک جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ میں اس کا وہ حق نہ دلا دوں جو کوئی چھین کر لے گیا ہے یہ ہے خلیفہ اسلام یہ اسلام کا کانون تو اللہ نے اجازت دی اس بات کی اور اس طرح کی آیتیں کئی جگہوں پر ہیں فَمَنِ اِتْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاتَدُوْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَاتَدَىٰ عَلَيْكُمْ کوئی تمہارے ساتھ جیسی زیادتی کرے ویسی تو ان کے ساتھ سلوک کرو تو بدلے سکتا آدمی اور ظالم کا راستہ روک سکتا ہے اور جو ظالم ہیں ان ظالموں کو معاف کر دینے میں کوئی اقل مندی نہیں ظالموں اور جابروں کو چھوڑ دینا اور کلین چٹ دے دینا اور انہیں جو چاہے کرنے دینا یہ معاشرے پھر ایسے قائم نہیں رہتے ہیں جنہوں نے مال دبا لیا کھا لیا لوگوں کا ان کو ایسے چھوڑ دینا یہ پھر اچھی علامت نہیں ہے سوسائٹی کے لئے تو لہذا جب تک یہ قوم اس حوالے سے بیدار نہیں ہوگی اور ایسے اس بڑے بڑے ظالموں کو جب تک وہ قانون کی شکنجے میں نہیں لائیں گے اور ان سے بدلہ نہیں لیں گے اور انہیں کھایا ہوا مال واپس نہیں نکلوائیں گے تو یہ سلسلہ پچھلی تقریبا اب ایک صدی ہونے کو آ رہی ہے مال کھا کھا کے قوم کا ظلم کر کر کے مال بھی کھا کے جانے بھی ضائع کر کے وہ بھاگ رہے ہیں اور معافیاں مل رہی ہیں اور قانون کی شکنجوں سے باہر ہیں اللہ کا قانون باہر بڑا سخت ہے اس معاملے میں کہ کوئی بھی معافی جو ہے وہ اگر نہیں دینا چاہتا کوئی پرسنل کوئی کسی کا میٹر ہے اور وہ بدلہ لینا چاہتا ہے تو بالکل یہ بدلہ لے اور قومی مجرموں کے لئے تو کوئی پرسنل میٹر ہے نہیں تو قوم کا معاملہ ہے اس لئے اس کے لئے کوئی معافی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو فرما جزا وجزا اسیہ تینسیہ تنسلوحہ تو برائی کا بدلہ برائی ہے اسی جیسی برائی پہلے والے نے جو کی وہ تو برائی ہے جس نے ظلم کیا لیکن دوسرا جو کر رہا ہے اس کے بدلے میں اس کو سن لفظاً برائی کا آگیا حقیقت میں وہ برائی نہیں ہے فرماین ویسی برائی ہے تو یہ لفظی ایک اشتراک ہے حقیقت میں وہ برائی نہیں ہے بلکہ وہ اس برائی کا بدلہ ہے جو پہلے کام ہوا ہے زیادتی کا ظلم کا وہ برائی ہے تو یہ ایک عربی کا اسلوب ہے کہ عمل اور اس کی سزا کو ایک ہی لفظ سے بیان کر دیتے ہیں جیسا لفظ سے عمل بیان ہوا ہے اس ہی لفظ سے اس کی سزا کو بیان کر دی جاتا ہے ایسا اللہ تعالی نے اپنے لئے بھی فرمایا جیسے یہودیوں نے مکر کیا مکاری کی مکر کون کا کام تھا لیکن اللہ نے جب ان کے ساتھ اپنا معاملہ کیا ان کو ان کے مکر کا مزہ چکھایا تو اس کے لئے بھی وہی لفظ استعمال فرما دیا مکرو و مکر اللہ انہوں نے مکر کیا کس نے یہودیوں نے تو وہ تو مکر ہی تھا لیکن اب اللہ نے جب اپنے لئے یہی لفظ دوبارہ ریپیٹ فرمایا تو یہ مکر نہیں ہے یہ ان کے مکر کا جواب ہے یہ اسلوب بتا رہا ہوں میں ادھر سے بھی سمجھیں اور ادھر بھی یہاں بھی اسی طرح برائی کا بدلہ برائی ہے اسی جیسے تو یہ اسلوب ہے خالی ہے یہ جو بدلہ ہے یہ برائی نہیں ہے یہ تو حق ہے آدمی کا تو اللہ نے جو پھر ان کے مکر کی سزا دی تو وہ مکر نہیں ہے اللہ کے لئے مکر کی نسبت نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے لئے ہم یہ نہیں بولیں گے کہ اللہ نے بھی دھوکہ دیا اللہ نے بھی مکر کیا نہیں بلکہ وہ اسلوب تھا کلام کا انداز تھا اس لئے وہ لفظ ریپیٹ ہوا ہے ورنہ اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ نے ان کے مکر کا مزہ انہیں چکھایا اللہ نے ان کے مکر کی سزا انہیں دی یہ وہ چیز ہے اس طرح قرار مجید میں کئی جگہوں پر یہ مثالیں ملیں گی جس میں کہ عربی کا یہ قائدہ استعمال ہوا ہے اس کو قائدہ مشاکلت کہتے ہیں قائدہ مشاکلت ہے یہ عربی کا قائدہ مشاکلت ہے اب ہم در ترجمہ کریں گے تو اس میں شان باری تعالی کو ملحوظ رکھیں گے اللہ کی شان کیا ہے اس کے مطالق ترجمہ کریں گے تو جو بھی ترجمہ کیا جائے گا وہ اس مقام اور موقع کی مناسبت سے کیا جائے گا اب اللہ کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ اپنے لئے وہ لفظ ریپیٹ فرما رہا ہے جو یہودیوں کے مکر کے لئے بیان فرمایا ان کی اس حرکت کے لئے مکر ہوئی انہوں نے مکر کیا پھر اللہ نے سزا کے لئے وہ لفظ ریپیٹ فرمایا تو ہمیں یہاں سوچ لینا چاہیے کہ اگر ہم یہاں لفظ مکر بولیں گے ترجمہ میں تو اللہ کی شان کے خلاف ہو جائے گے اور عام قانی پڑھنے والا جو ہے وہ ایسے ہی سمجھے گا جیسے لکھا ہوا ہوگا مطلب اگر ہم یوں کہیں گے کہ اللہ نے بھی مکر کیا ان کے ساتھ تو یہ اچھے بات نہیں اللہ نے مکر نہیں کیا عربی کے قائدے کی روز سے مکر نہیں ہے بلکہ یہ ان کے مکر کا جواب ہے لیکن اردو میں اس کو ہم مکر نہیں کہیں گے اللہ نے یہ مکر کیا یہ اللہ نے دھوکہ دیا یہ نہیں کہیں گے اللہ نے دھوکہ دیا اللہ نے مکر کیا یہ نہیں کہہ سکتے اب آپ ترجمہ اٹھا کے دیکھئے گا بہت سے ترجمہوں میں ایسے لکھا ہے آپ ترجمہ اٹھا کے دیکھئے گا یہ اس آیت کو کہ بہت سے ترجمہوں میں ایسے لکھا ہے اب ایک عام آدمی یہ پڑھ کے سٹ پٹا جائے گا کہ اللہ نے مکر کیا اللہ کیلئے ایسا لفظ اور مکر کرنے والے وہ کیا کہتے ہیں وہ خطرناک ہو جاتا ہے تو اس لئے یہاں لوگوں کے ترجموں میں مقام عدب فوت ہو گیا یہ مقام بڑا نازک ہے اللہ رب العزت کی شان اس کا مقام ہے اس کی بارگاہ سے کہ میں حاضری دے رہا ہے باپ ایسے مقام رسالت بھی بہت نازک ہیں یہ سب ایمان کے مقامات ہیں تو بہت احتیاط سے گزرنا پڑتا ہے تو یہاں وہی لوگ احتیاط کر سکتے ہیں جنہوں نے دین بھی سیکھا ہو اور عدب بھی سیکھا ہو علم بھی پایا ہو اور عدب بھی پایا ہو اور علم اور عدب کے اس میدان میں جو اس دور کا سب سے بڑا شہ سوار ہے وہ امام احمد غزہ خان ہے کہ دنیا کو علم بھی سکھا گئے اور عدب بھی سکھا گئے محبت کے کرینے بھی سکھا گئے وہی عدب جو اس کو علمہ اقبال کہتے تھے کہ عدب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں تو وہ عالی حضرت فاضل بریلوی نے سکھایا کہ اللہ کا عدب کیا ہے رسولوں کا عدب کیا ہے اولیاء کا عدب کیا ہے اس لیے وہ جب اس مقام سے گزرے ہیں تو انہوں نے ترجمہ کیا کیا اردو وہ ترجمہ کرنے والوں کی قیامت تک کے لئے رہنمائی کر دی راستہ دکھا دیا اور پھر اسی پیٹن پر ہمارے ترجمہ ہوتے آئے امام احمد رضا نے جو ترجمہ کیا وہ سنیے اور دیکھئے ذرا کہ اللہ کی شان کس طرح وہاں اپنے ترجمہ میں سمع دی تو کہتے مکرو و مکر اللہ انہوں نے مکر کیا یہودیوں نے و مکر اللہ اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی اللہ نے مکر نہیں کیا اللہ نے ان کے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی تو دیکھئے بابی اس کی بھی شان نشان اور اس نے خفیہ تدبیری فرمائی یعنی اس نے ان کو اس طریقے سے پکڑا کہ انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہو سکا ان کی سمجھ میں نہیں آ سکا تو یہ بالکل شان باری تعالیٰ کے مطابق ہے یہ ایک مثال ہے ورنہ ایسی بہت سی مثالیں ان کے ترجمہ کے اندر موجود ہیں اور اس ترجمہ کا نام ہے کنزل ایمان امام حمد رضا خان فاضل بریل بھی رحمت اللہ علیہ کی ترجمہ کے نام کنزل ایمان وہ ترجمہ ضرور دیکھا کریں اور پھر کمپورٹ کیا کریں دوسرے ترجمہوں سے کہ کس طرح ان کے ترجمہ میں جگہ جگہ عدب کا کرینا موجود اور آپ کو ملے گا تو بدلہ لے سکتا ہے آدمی یہی بات چل رہی تھی جزاؤ سیعتن و جزاؤ سیعتن سیعتن مثل ہوا لیکن اگر معاف کر دیں تو بہت اچھ بات ہے معافی کی گنجائز ہے وہ بھی کھلا ہوا ہے آپشن اور وہ بہت اچھی بات ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کس سے بدلہ نہیں لیا حضور نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا ہاں لوگوں کے لیے بدلہ لیا دلگایا مگر اپنی ذات کے لیے نہیں تو اپنی ذات کے لیے بدلہ لینے کا اختیار اللہ نے دیا ہے لیکن اگر کوئی معاف کر دیں تو فرما فمن عفا اور جو معاف کر دیں وہاں صلحہ اور وہ صلحہ کر لیں درست کر لیں معاملے کو فاجر والاللہ تو اس کا عجر اللہ پر ہے انہو لا يحبو ظالمین بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اور آگے فرمایا جو معاف کرتے ہیں وَلَمَنُ صَبَرَا وَغَفَرَا اور جو صبر کرے اور معاف کرے اِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تو بے شک یہ بڑی ہمت والا کام ہے مگر ظاہر سی بات ہے یہ معاف کرنا انہی کا معاف کرنا ہے جو بدلہ لینے پر قادر ہیں جو بدلہ لے سکتے ہیں اور جو معاف کر دیں یہ ہے ہمت والی پر اور جو مجبور ہے بچارہ کچھ کری نہیں سکتا تو وہ تو معافی کرے گا تو اس کا معاف کرنا کیا ہوا بس یہ یہ ہے کہ وہ صبر کے گھوٹ پیتا رہے بچارہ اور صبر نہیں کر سکتا ہے وہ تو اس لیے معاف کرنا اصل میں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اختیار ہے اچھا پھر معاف کرنا جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ معافی ان لوگ کے حکمت جو بہتر ہے جو کمزور ہیں جن کی اصلاح ہو سکتی ہے جو شرمندہ ہیں جو نادم ہیں جن کی اصلاح ہو سکتی ہے ان کے لیے تو بہتر ہے لیکن جو ظالم ہیں جو خوخوار ہیں جو دلندے ہو گئے ہیں جن کی انسانیت ختم ہو گئی ہے ان کو معافی دینا سامپ اور بچھو کو چھوڑنا ہے ان کو معاف کرنا لہٰذا اگر ایسے لوگوں کے قدرت ہے اور انہوں نے زیادتی کی ہے اور ان سے بدلہ لینے کی قدرت ہے تو ایسے ظالموں سے اگر بدلہ لیا جائے گا تو ایسے ظالموں کا احتساب ہوگا اور ان کا راستہ رکھے گا یہ ہے ایک چیز یہ جتنا مال کسی نے چھینہ کسی کا دبا لیا لے لیا کھا لیا اتنا مال اور وہ چیز آپ اس سے لے سکتے ہیں اسی قانون کے تحت آپ اس کی کوئی چیز اسی مالیت کی اس سے چھین سکتے ہیں اسی قانون کے تحت اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو الگ بات ہے لیکن اگر آپ اپنے مال اپنی مالیت اپنی چیز لینا چاہتے ہیں تو لے لیں اگر سیدھے طریقے سے نہیں دیتا تو زبردستی لے لیں اور اس کی وہ چیز کوئی چیز چھین لیں وہ اتنی مالیت کی ہو مگر اس سے زیادہ کی نہ ہو تو اتنی مالیت کی کوئی چیز اس سے چھین لیں چھین سکتے ہیں اگر کوئی آپ کا مقروض ہے اور وہ کرزہ نہیں دینا چاہتا یا کرزہ نہیں دے سکتا تو بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ایسے آدمی کے حوالے سے ہم اپنی زکاة کے مد میں اگر اتنی رقم چھوڑ دیں تو کیا ہماری زکاة ادا ہو جائے گی تو اس طرح زکاة ادا نہیں ہو زکاة جتنا کہ کرزہ ہے اس کر دے گی مد میں زکاة چھوڑ دے سے زکاة ادا نہیں ہوتی زکاة تو دینے ہی پڑے گی آپ اس کو زکاة دے سکتے ہیں زکاة دے دیں پھر وہ جو زکاة آپ دیں گے وہی زکاة پھر آپ کے کرزے میں واپس کر دے تو اس طرح آپ کی زکاة بھی ادا ہو گئی اور کرزہ بھی واپس ہو گیا یہ آپ کر سکتے ہیں آپ یہ کر لیں کہ اس کو زکاة دے دیں اور واپس لیں اچھے اس میں یہ بھی ہے اگر زکاة لے کر وہ آپ کا کرزہ نہ دیں اور وہ پیسے پر کرزہ کر لیں آپ اس سے زکاة لے کر زبردستی چھین لیں زکاة دے کر اس سے چھین لیں کیونکہ وہ آپ کا مقروض ہے آپ اتنی رقم کہ آپ اس سے کالب ہیں آپ نے زکاة دی ہے تو آپ کی زکاة بھی عدا ہو گئی کرزہ بھی واپس ہو گئی یہ مسائل ہیں زکاة دے کر بلکہ ایسے ہاتھ میں رکھ دیں یہ لو یہ میں نے تمہیں زکاة دی اسے پتہ بھی نہ چلے اور آپ اسی وقت اٹھا لیں یہ میرا کرزہ ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے کہ اس نے آپ کا کرزہ دبائی ہو میں اسی آیت کے تحت بات کر رہا ہوں کہ یہ برائی نہیں ہے یاد رکھئے گا یہ برائی نہیں ہے آپ نے اپنا حق وصول کیا ہے اپنا حق آپ وصول کر سکتے ہیں اللہ نے فرمایا جیسی آپ کے ساتھ ہوئی ہے کارروائی ویسی آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں اس نے زیادتی کی ہے نا تو اب آپ جو کچھ کریں گے یہ بظاہر تو زیادتی ہے مگر حقیقت میں زیادتی نہیں ہے اسی لیے قرآن نے بھی بظاہر اس کو صحیحہ کا ہے حقیقت میں آپ کا حق ہے آپ لے لیں یہ کر سکتے ہیں اسلام میں عدل ہے اور اسی عدل کے قانون کے تحت یہ سب مسائل آتے ہیں یہاں سورہ زخروف بھی آئی ہے یہ سورہ شورہ کی آیت تھی اس کے بعد سورہ زخروف بھی پڑی گئی ہے اور آگے سورہ دخان بھی سورہ دخان میں ایک قوم کا ذکر ہوا ہے میں آج سے کئی ہزار سال پہلے کی تاریخ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں یہاں پر بس ایک نام آ گیا ہے اور اس نام کے ساتھ پوری ایک داستانِ عشق و محبت ہے اور یہ نام کن لوگوں کا ہے اور یہ کون ہستی ہے ہمیں ان لوگ کے بارے میں بھی جاننا چاہیے آپ نے سنا بھی ہوگا یادہ کرتے ہیں تاکہ ہمارا عشق بھی دوبالہ ہو اور ہماری تاریخ کا تسلسل عشق و محبت کی تاریخ مسلمانوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا تسلسل پتا چلے کہ اللہ نے آپ کو کیسا محبوب بنایا ہے کہ دنیا میں اور جتنے محبوب آئے ہیں ان کے آنے کے بعد لوگوں نے ان سے محبت کی ہے مگر حضور کی شان یہ ہے کہ حضور کے تو آنے سے پہلے سے ان سے لوگ محبت کرتے تھے دنیا میں اور محبوبوں کے آنے کے بال لوگوں پر فیدہ ہوتے ہیں اور ان پر ایمان لائے ہیں اور حضور وہ محبوب ہیں کہ ان کے تشریف آبری سے پہلے لوگوں ان پر فیدہ بھی ہو گئے اور ان پر ایمان بھی لے آئے ہیں اور ایمان بھی معمولی لوگ نہیں لائے ساری امتوں پر لازم ٹھہرا تھا کہ میرے محبوب پر ایمان لکھنا میرے محبوب پر ایمان لانا اور انبیاء سے اللہ نے یہ اہد لیا تھا کہ اگر وہ تمہارے پاس تمہاری موجودگی میں پہنچ جائیں تو لَتُؤْمِنُنْ نَبِهِ وَلَتَنْسُرُنْنَا تو ان پر ضرور ایمان بھی لاؤ گے ان کی مدد بھی کرو گے تو دنیا میں چرچہ تھا ہر کتاب میں ذکر تھا ہر پیغمبر کی زبان پر ان کی بشارت تھی آپ کی بشارت تھی تو لہذا ایسے ہی ہوا کہ ایک بادشاہ تھا اس کا نام تر طببہ طببہ الہمیری یہاں پر سورہ الدخان کے اندر وہ ذکر آیا ہے فرمایا کہ یہ مکہ کے کافر جو میرے معبوف سے لڑ رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں اور جھگلا رہے ہیں یہ بہتر ہیں یا وہ طببہ نامی شرص اس کے قوم بہتر ہے کہ جو اتنے سالوں پہلے ہوئے مگر میرے معبوف کا کیسا عدب کر کے دائیں دیکھیں اللہ تعالی کی شان کہ یہ دیکھ کر سامنے یہ ایمان نہیں لارہے ہیں اور راستے میں رکاوٹی ڈال رہے ہیں پتھر پھیک رہے ہیں اور کانٹے بچھا رہے ہیں اور وہ دیکھیں ایک بادشاہ ادھر نخلستان سے مدینہ کے نخلستان سے گزرتا ہے طببہ علیہمی علی یمن کا یہ بادشاہ ہے یمن کے بادشاہوں کو اسی لقب سے یاد کے جاتا ہے طببہ تو وہ وہاں سے گزر رہا تھا اس کے ساتھ ایک لشکر تھا علماء تھے سپائی تھے کسی نے بتایا کہ بادشاہ سلامت جس جگہ سے آپ گزر رہے ہیں معلوم ہے یہ کون سا مقام ہے کہا کون سا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں وہ ہستی تشریف لانے والی ایک دن کہ جن کی بشارت ہمارے پیغمبر دیتے ہیں جن کا ذکر آج ہم سنتے ہیں اور جن کی باتیں ہماری کتابوں میں ہوتی ہیں سب جانتے تھے تو وہ آخری نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف لانے والے ہیں یہ جگہ ان کا دار الحجرد بھرے گی تو طببہ اس وقت ایسی اس کی گرمیدگی تاری ہوئی ایسی محبت ایسا عشق اس پہ غالب آیا کہ وہ پھر وہیں کچھ دن قیام کے لیے رک گیا اور اس نے اس کو کیا دل میں آئی کہ اس نے وہاں پر مکانات بنانے شروع کر دیئے کچھ شہر بسانا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ جو علماء کا وقت تھا انہوں نے بھی پر ارادت کے لکل لیا کہ ہم یہی بس ٹھہزنا چاہتے ہیں ہمیں یہی روک دیا جائے ٹھہرا دیا جائے ہمارے انتظام کر دیں ہم یہاں سے نہیں جانا چاہتے ہو سکتا ہے کہ وہ آخری رسول ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا دیدار ہمیں نصیب ہو جائے تو حضور کی محبت اور دیدار کی شوق میں بہر یہ ٹیم علماء کی کافلہ یہ مارک گیا اور طبعہ الحمیری نے وہاں مکانات بنا دیئے اور پھر اس نے ایک بہت ہی معزز عالم تھی ان میں بزرگ ان کو اپنا ایک خط دیا بادشاہ نے اپنا ایک خط یہ کہہ کر اس عالم کو وہاں ٹھرایا اور یہ خط یہ کہہ کر یہ خط دیا کہ آپ یہاں ٹھہرے ہیں اب یہاں پر جب اگر آپ کی ملقات ہو جائے اور آپ کو شرف حاصل ہو جائے تو میرا یہ نامہ میرا یہ خط یہ ان کے خدمتیں پیش کر دینا اور اگر آپ کو یہ وقت نہ ملے تو اپنی اولادوں میں منتقل کرتے جانا بس جس کے ہاتھ میں بھی ہو وہ پھر حضور کی خدمت میں میرا یہ خط پیش کر دے اس خط میں کیا تھا وہ خط جو اس نے اتنی عقیدت سے لکھا تھا اس میں کیا تھا اس خط میں لکھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِن لَمْ اُدْرِقَّ فَشْفَا لِي وَلَا تَنْسَنِي يَوْمَ الْقِیَامَتِ وَإِنِّي مِنْ اُمَّتِكَ الْاوَّلِيدِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کو ناپا سکوں اور یہ شرف ملاقات حاصل نہ کر سکوں تو میری شفاعت نہ بھولئے گا مجھے قیامت کے دن یاد رکھئے گا میری شفاعت فرمائیے گا قیامت کے دن مجھے یاد رکھئے گا میں آپ کے پچھلے امتیوں میں سے ایک امتی ہوں ایک وہ امتی ہوں گے جو آگے آئیں گے میں آپ سے پہلے والے امتیوں میں آپ کا خادم آپ کا امتی آپ کا غلاؤں میری شفاعت ضرور فرمائیے گا وہ جناب سلسلہ ہو گیا خط حوالے کر دیا گیا گھر بن گئے وہ عالم دین وہاں ٹھہر گئے پھر یہ خط منتقل ہوتا رہا یہ ایک ہزار سال پہلے کی بات ہے یہ خط منتقل ہوتا رہا پھر وہ وقت آیا جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے حجت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہ مشہور واقعہ ہیں اوٹنی پر چھوڑ دیا گیا تھا فیصلہ ہر آدمی چاہتا تھا حضور میرے گھر میں قدم رنجہ فرمائے اور میرے گھر کو نواز دیں تو آپ نے اوٹنی پر چھوڑ دیا اللہ کے حکم سے اوٹنی اللہ کی دست سے معمور تھی وہ پھر خود ہی چلنا شروع ہو گئی فرما دیا گیا کہ جہاں یہ بیٹھ جائے گی بس وہیں ہم قیام کریں گے یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوگا وہ اوٹنی چلتے رہی یہاں تک کہ حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے آکے پھیر گئے ہیں حضرت ابو عیوب انصاری کون تھے حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو انہی عالم دین کی اولاد میں سے ہوئے ہیں جن کی نسل میں خطا رہا تھا یہ انہی کا گھر تھا یہی وہ مکان تھا یہی وہ گھر تھا اور آپ انہی کی عالم سے انہی کی اولاد میں سے تھے وہ نامہ شریف وہ خط مبارک اس بادشاہ کا ان کے پاس موجود تھا جو آج سے حضور جیسی تشریف لے آئے اور پھر جب قیام ہو گیا تو اس کے بعد وہ خط نکالا گیا اور انہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کیا تو حضور نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ خط جناعت فرما کے ارشاد فرما لی پہو حضرت علی نے اس کو پرہا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ نے طبعہ علیہمی علیہ کے لیے دعا فرمائی اور اس کے لیے شفاعت کی بشارت فرمائی ہے کہ ان کی شفاعت کی جائے گی یہ سب کچھ قبول فرما لی ہے یہ وہ محبت ہیں یہ وہ سلسلے ہیں تو دیکھئے آپ کی تشریف آوری سے پہلے سے ہی چلے آ رہے ہیں حضور اس کائنات کا گویا محور ہے مرکز ہے اس کائنات کے دلوں کی دھڑکن ہے یہاں پہلے بھی ہزاروں لاکھوں کڑوں دل دھڑکتے رہے حضور کی محبت میں اور قیامت تک بھی یہ سلسلہ جاریو ساری رہے گا اس لیے کہ اللہ کی سرطابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ واہ خدا